دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ ایک کتے اور جنگل کے سب سے خطرناک شکاری یعنی چیتا کے بیچ اگر لڑائی ہو اور اس لڑائی میں کون جیتے گا well ابھی تو ہم بھی نہیں جانتے کہ جیت کس کی ہوگی لیکن یقین مانیے ویڈیو کے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو دوستو چلتے ہیں اب سسپنس ایکشن اور انٹرسٹ سے بھرے اس سفر کی طرف تو دوستو یہاں ہم بات کرنے والے ہیں بگ کیٹس کے سب سے خطرناک شکاری یعنی چیتا اور آپ سب کا چہیدہ یعنی ڈوگی مہاراج کی ویسے تو کتوں کو پیٹ اینیمل کی طرح دیکھتے ہیں انسان کا سب سے بھروسے مند ساتھی اگر کوئی مانا جاتا ہے تو وہ ڈوگ ہے جو کچھ بھی کرتا ہے بس اپنے مالک کی سیفٹی کے لیے لیکن یہ والا کتا کوئی ایسا ویسا کتا نہیں ہے بلکہ یہ والا کتا اپنے مضبوط بازووں کے دم پر جنگلوں کے اچھے اچھے شکاریوں کو بھی مات دے سکتا ہے حالانکہ یہ چیتے کو دے سکتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑی دیر بعد پتا چل جائے گا اب کیونکہ ہمارے حساب سے زیادہ خطرناک چیتا ہے تو پہنے بعد چیتے کی ہونی ٹھیک رہے گی تو دوستو چیتے کو بگ کیٹس کا سب سے بڑا شکاری مانا جاتا ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب شکار اپنی فاسٹسٹ سپیڈ سے دوڑتا ہے تو وہ بھی ایک ہی بات کہتا ہے کہ اے خدا کیا کھا کر بنایا تھا اس کو اتنی تیز دوڑ رہا ہے ہرگوش بکری ہرن وائلڈ بیسٹ اور ناجانے کتنے ہی جانوروں کو اپنا کھانا بنانے والے اس جانور کی آنکھوں میں دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے موت خود ہی کہہ رہی ہو کہ آ گئے تو ان کی آنکھیں چمکیلی اور گولڈ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے مو تک ایک کالے رنگ کی لائن ہوتی ہے اس لائن کو آنسو ریکھا کہا جاتا ہے یہ لائن انہیں دھوپ سے بچنے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی اپنے شکار کو لمبی دوری سے دیکھ کر اس پر چھپٹا مارنے میں بھی مدد کرتی ہے یوں تو چیتے درختوں پر چڑھنے میں انٹرسٹنگ نہیں ہوتے لیکن جب سامنے خطرہ ہو تو یہ اسے کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے جی ہاں دوستو خطرہ ہونے پر چیتا آسانی سے پیڑوں پر چڑھ سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر آسانی سے تیر بھی سکتا ہے اس کے شکار کرنے کا انداز تو دیکھئے پہلے اپنے شکار کو جی بھر کر دیکھ لیتا ہے گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور جب درشن سے من بھر جاتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے سالوں کا بکھا ہو اس کی تیز رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے یہ بہت ہی چلاگ اور تیز جانور ہے ایک میل چیتے کا وزن ستر سے پچھتر کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے اس کی لمبائی تقریباً دو اشاریہ دس میٹر تک ہوتی ہے اور ان کی عمر تقریباً بارہ سے سترہ سال تک ہوتی ہے لیکن اگر کوئی طاقتور جانور ان پر چھپٹا مار دے تو یہ کم بھی ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں یہ کتہ دیکھنے میں چیتے سے جتنا بڑا اور بھاری بر کم ہوتا ہے اصل میں اتنا ہی پاورفل بھی ہوتا ہے یوں تو سفید چمڑی لوگوں کے لیے اٹریکشن کا قارن بنتی ہے لیکن یہاں پر سفید چمڑی آپ کو جھٹکا دے سکتی ہے حالانکہ ڈاگز کی یہ بریڈ پاکی بریڈز کی طرح انسانوں کے لیے بہت لائل ہوتی ہے اور فرینڈلی بھی ہوتی ہے لیکن تبھی تک جب تک ان کو غصہ نہ آ جائے کتوں کی یہ نسل کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے ان کتوں کا وزن تقریباً 45 کلو گرام تک ہوتا ہے بات کریں اگر ان کی لمبائی کی تو یہ 60 سے 68 سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور دکھنے میں کافی شانت ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہی کچھ اس کا حساب بھی ہے چاہے اس کے سامنے کوئی شیر ہو یا ٹائگر یا پھر چیتا اسے چتامنی دیئے بنان اسے چین نہیں پڑتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جانور آمنے سامنے آ جائیں تو جیت کس کی ہوگی یا پھر موٹا تازہ ڈوگو ارجنٹینو جیت پائے گا یا پھر جنگل میں خوف قائم رکھنے والا چیتا یہاں بھی بازی مار جائے گا یہ لڑائی شروع ہوگی چیتے اور کتے کی پہلی ملاقات سے یہاں چیتے نے کتے کو دیکھا اور کتے نے چیتے کو دیکھا پھر ہوا گھماسان اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بھاگے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے آگرے کتے کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیسے اس نے گردن پر زوردار حملہ بول دیا ہے وہی چیتا اپنے آپ کو بچانے کی فل جدوجہد میں لگا ہوا ہے یہاں تو سمجھ بنا مشکل ہو رہا ہے کہ آخر یہ فائٹ جائے گی کہاں اور جیت کس کی ہوگی چیتے میں بھی ڈوگو ارجنٹینوں کے لیے خوف ہوتا ہے اس لیے وہ پہلے حملہ کرنے سے بچتے ہیں ارجنٹینوں ڈوگو غصے کے معاملے میں راون کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اس لیے یہاں حملہ تو پہلے کتے کی طرف سے ہی ہوا ہے حالانکہ چیتے کے بھاگنے کی رفتار اس سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے لیکن ہمارا کتہ بھی بھاگنے کے معاملے میں کچھ کم نہیں ہے اور وہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی جب نام بڑا کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں کھینچتا کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ چیتے کا جسم ڈوگو ارجنٹینوں سے کمزور ہے کتہ زیادہ پاورفل ہے آپ کو معلوم نہ ہو تو بتا دوں کہ اس کتے کو جنگلی سوروں جیگوار اور بگ کیٹس پر حملہ کرنے اس کتے کا بائٹ فورس تقریباً پانچ سو پی ایس آئی کے برابر ہوتا ہے وہی چیتے کا بائٹ فورس چار سو سے پانچ سو پی ایس آئی کے درمیان ہوتا ہے اس ڈوگی کے آری جیسے دانت چیتے کو مار دینے میں سب سے آگے ہیں اس کے علاوہ اس ڈوگ کے جسم کی بناوٹ بھی چیتے کے جسم کی بناوٹ سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے ہائٹ ہو یا پھر ویڈ ہر چیز چیتے سے آگے ہے دوستو اس سے پہلے نیو ویورٹس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہاں کومنٹ کر کے بتائیے کہ یہاں کس کی جیت ہوگی مطلب دونوں شکاریوں میں یہاں کون سبہ شیر ثابت ہوگا ویل اگر نہیں بتا تو ہم بتاتے ہیں دیکھئے ایک سب سے بڑا فیکٹر بتاتا ہوں چیتے کیسے حملہ کرتا ہے یہ شکار کو دم گھوٹ کر مارتا ہے اور پھر چبا جاتا ہے لیکن اس ڈوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ مارنے سے زیادہ تنپانے میں بھروسہ رکھتا ہے ڈوگ کی اس بریڈ کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو یہ شکار پر مارنے کا ویٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو شروع سے ہی کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہے یہ سیدھا گلے پر وار کرتا ہے اور تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس جگہ سے کچھ اچھا خاصا میٹریل اس کے ہاتھ نہ لگ جائے پھر چاہے وہ جیتا ہو یا پھر کوئی اور جنگلی جانور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ڈوگو ارجنٹینو بس حملہ کرنے اور مار ڈالنے میں یقین رکھتا ہے اس کا بائٹ فورس بھی زیادہ ہی ہے اس حساب سے یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ چیتا اور ڈوگو ارجنٹینو کے بیچ ہوئی اس لڑائی میں اس لڑائی کا وینر ڈوگو ارجنٹینو ہی ہوگا باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومیٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ